السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی یہ ایک بہت ہی افسوسناک خبر پر نظر ڈالتے ہیں حالانکہ یہ خبر میں نے آج سے پانچ دن پہلے بھی بخائدہ نشر کی تھی لیکن کسی ٹیکنیکل پروبلم کی وجہ سے وہ ڈیلیٹ ہو گئی لیکن پھر میں دوبارہ اس خبر کو نشر کر رہا ہوں اور بڑی یوں سمجھئے کہ غم کے ساتھ میں اس خبر کو سنا رہا ہوں کہ علاقے گجرات کی ریاست گجرات کی بہت ہی متبر شخصیت جنہیں اللہ رب العزت نے علم حدیث علم فقہ علم قرط اور مختلف علوم اور فنون سے اللہ نے جنہیں نوازہ تھا جنہیں اس وقت پوری دنیا مفتی محی الدین صاحب کے نام سے جانتی تھی علاقے گجرات کے تین سے چار بڑے بڑے اداروں میں آپ نے بقیدہ شیخ الحدیث کے منصب پر آپ فائز رہے اور علم حدیث کے خدمات انجام دی گزشتہ ہفتے حضرت مفتی محی الدین صاحب کا انتقال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مرحوم کی مغفرت فرمائیں انہیں عالی علیین میں جگہ نصیب فرمائیں اور اللہ رب العزت ان کے پسمان دگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں ناظرین میں آپ کو بتا دوں مفتی محی الدین صاحب کے تعلق سے کہ مفتی محی الدین صاحب ریاست گجرات کے بہت ہی سینئر اور بڑے عالم دین تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ دارلوم کنٹھاریا دارلوم ترکیسر مرکز اسلامی ایسے ہی علی پور ان تمام مدارس میں حضرت نے خدمات انجام دی ہے اور بڑا نرالہ اور بڑا اچھوتا انداز حضرت کے درس و تدریس کا تھا طلبہ بڑے مطمئن اور بڑے خوش رہتے تھے ان تمام اداروں میں حضرت نے خدمات انجام دی اور پھر جس طریقے سے میرے سامنے مفتی صوبان صاحب بڑودا اور ایسے ہی قاری وسیع اختر صاحب انکلیشور مرکز اسلامی گجرات نے جو پوری تفصیلات بھیجی ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان مدارس میں ان مراکز دینیا میں ان تعلیمی مراکز میں آپ نے خدمات انجام دی اور پھر اخیر اخیر حضرت نے اپنے بڑودا میں بقاعدہ ایک ادارے کا قیام کیا اور بز میں نصر الممنین کے نام سے ایک ادارے کا قیام کیا اور کچھ اس طریقے سے اس کی تفصیل آتی ہے کہ مفتی محید دین صاحب نے اس ادارے کا قیام کیا اور وہی پر اخیر وقت تک خدمات انجام دی اور یہ علاقہ بڑودا زلے میں شہر بڑودا سے چند کلو میٹر دوری پر ڈبوئی روڑ پر جہاں حضرت نے ایک زمین خریدی تھی اور پھر بتایا جاتا ہے کہ دو ہزار ایک کو حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کے ذریعے اس زمین پر سنگے بنیاد رکھا گیا تھا اس ادارے کی خدمت اللہ رب العزت نے مفتی محید دین صاحب سے لی اور وہ اس وقت ایک یوں سمجھئے کہ تناور شجر بن چکا ہے اور علم دین کے اعتبار سے اور علم فقہ اور علم حدیث کے اعتبار سے اس پورے علاقے ہی نہیں بلکہ گجرات بھر میں یوں سمجھئے کہ اپنا نور بکھیر رہا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مفتی محید دین صاحب قاسمی ہے اور علاقے گجرات کے ریاست گجرات کے بڑے علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور دنیا بھر میں دنیا بھر میں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں حضرت کے جو شاگرد ہے اس وقت علم دین کے خدمات انجام دے رہے ہیں اور ہر طرح سے یوں سمجھئے کہ امت کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں مفتی محید دین صاحب کے لیے مجھے لگتار کئی لوگوں نے فان کیا کہ مفتی محید دین صاحب کا جب انتقال ہوا تو لگتار کئی لوگوں نے مجھے پوری تفصیلات بھیجی میں اپنے چینل کے ذریعے سے آپ تمام سے یہ اپیل کرو گا کہ حضرت مفتی محید دین صاحب کہ عیسی علی سواب آپ دعائیں کریں بقاعدہ ان کی مغفرت کی دعائیں کریں ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کریں اور ہم بھی یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی تمام خدمات کو جو انہوں نے دنیا میں رہ کر خدمات انجام دی ہے اللہ ان کی تمام خدمات کو بے انتہاش شرف قبولیت سے نوازے اور ان کے درجات کو بلند فرمائیں اور جس مشن کو لے کر وہ یہاں پر دنیا میں کام کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس مشن کو قیامت تک یو سمجھے کہ باقی رکھے اور ان کے جتنی شاگرد ہے میں ان سے بھی کہو گا کہ مولانا مفتی محید دین صاحب سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ہے جو کچھ بھی آپ نے تربیت حاصل کی ہے تعلیم حاصل کی ہے مفتی محید دین صاحب کے اس مشن پر عمل کرتے ہوئے آپ اور ہم سب زندگی گزاریں پھر آخر میں یہی کہو گا کہ اللہ رب العزت مفتی محید دین صاحب کو عالی علیین میں جگہ نصیب فرمائیں جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرمائیں اور ان کے پسمان دگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائیں آمین